اسرائیل نے لبنان میں حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری دے دی کیا یہ معاہدہ غزہ میں جنگ بندی کی راہ ہم بار کر سکے گا جانیں گے آج کے شو میں بوائس اپ امریکہ کے واشنٹل سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تری سکسٹی اور میں ہوں فائزہ بخاری اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ تیب آ گیا ہے جس کے تحت فریقین لبنان میں ساٹھ روز تک ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے امریکی اور فرانسیسی سفارتکاروں کی سالسی میں ہونے والے اس معاہدے کے مطابق دونوں فریق جنوبی لبنان سے اپنی فوجیں واپس بلالیں گے اسرائیلی فورسز سرحد کے جنوب میں واپس چلی جائیں گی جبکہ حزباللہ دریائے لتانی کے شمال میں موجود رہے گی اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتنیاہو نے اس معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حزباللہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسرائیلی افاج جنوبی لبنان میں واپس جائیں گی نیتنیاہو کی اپنی کابینا میں انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بنگویر نے اس معاہدے کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے خطاب میں معاہدے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں وہ خطے کی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ایک اور کوشش کریں گے تو ہم جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں کچھ سوالات بھی اٹھائی جا رہے ہیں جیسے لبنانی فوج حزباللہ جیسی طاقتور ملیشیا کو کنٹرول میں کیسے رکھے گی اور اس معاہدے کا غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی کاربائیوں پر کیا اثر پڑے گا آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے لبنان اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے سید قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں وہ قائد عظم یونیورسٹی کے سکول آف پولٹیکل آن انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسوسیٹ پروفیسر ہیں قندیل صاحب آپ کا بہت شکریہ حزباللہ نے حماس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف کاربائیاں شروع کی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں کاربائیاں بند کر دے لیکن اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ بند کرنے کا وعدہ نہیں کیا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حزباللہ نے شکست تسلیم کر لی ہے جی بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے جو اس وقت تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس میں اس طرح کی انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے حزباللہ پر اپنی شرائط امپوز کر دی ہیں لیکن حزباللہ کے ذرائق کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جب جنوبی لبنان پر اٹیک کیا تو ان کی اس دفعہ ایک دفعہ پھر کوشش یہ تھی کہ وہ حزباللہ کو کمپلیٹ بھی الیمنیٹ کر دے اور حزباللہ کی مرکزی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور فوجی لیڈرشپ ہے اس میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود اور حزباللہ کے انفرسٹرکچر کو کافی حد تک نقصان پرچانے کے باوجود حزباللہ کی مضاہمتی کاروائیوں نے اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کی ہے یعنی حزباللہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ حزباللہ کی فتح ہے کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ حزباللہ کو ختم نہیں کر سکا بلکہ ایک دفعہ پھر وہ جنگ بندی پر مجبور ہوا کیونکہ دوہزارٹ چھے میں بھی جب اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کہا گیا تھا اور یون سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشن آئی تھی سیونٹین زیرو ون اس ریزولوشن کے تحت دوہزارٹ چھے سے لے کر دوہزارٹ چوبیس تک یہ صورتحال ایسی رہی کہ حزباللہ نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ انٹیکٹ رکھا بلکہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور بنا لیا اور اس دفعہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا حزباللہ پہ تو اس وقت تک حزباللہ کی ریچ صرف اسرائیل کے شمالی علاقوں تک تھی لیکن اس دفعہ اسرائیل کے جو مرکزی اور جنوبی علاقے ہیں اس تک حزباللہ نے اٹیک کی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ حزباللہ ذرائع کے مطابق اسرائیل مجبور ہوئے جنگ بندی پر ادر وائز وہ حزباللہ کو کمپلیٹلی الیمنیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے خیال کیا جاتا تھا کہ ایران کے حمایت یافتہ جو گروپس ہیں ان میں حزباللہ سب سے زیادہ مضبوط اور مسلح ہے اسٹرائیلی حملوں کی وجہ سے حزباللہ کتنی کمزور ہوئی ہے آپ کی نظر میں جی حزباللہ پہ کافی شدید اٹیک ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے یعنی حسن نصر اللہ سے لے کر اور ان کی سیکنڈ ترل ٹیئر کی لیڈرشپ بھی اس میں ماری گئی اور پھر جو ان کی فوجی لیڈرشپ تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کی سپورٹ کے ساتھ جو حزباللہ کا ایک سٹرکچر بنا ہوئے وہ اس قابل ہے کہ تین چار ٹیئر ختم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا بلکہ پچھلے دو مہینے انہوں نے اسرائیل کے حملوں کا بھرپور مقابلہ بھی کیا اور سٹل وہ انٹیکٹ ہیں اور آپ نے دو دن پہلے دیکھا کہ اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود بھی انہوں نے تین سو سے زیادہ راکٹ اٹیک اور ڈرون اٹیکس اسرائیل پر کیے اور جو اسرائیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں جو لوگ نیتن جاہو کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز پر اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو جنگ بندی کی طرف جانے کی بجائے حزباللہ کو الیمنیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حزباللہ نے جو اپنے سٹرکچر کی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ تین چار ٹیئر کی لیڈرشپ ختم ہونے کے باوجود سٹل انٹیکٹ ہے اور اس جنگ بندی کے بعد حزباللہ کو ایک دفعہ پھر موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو ری بیلڈ کر سکے امریکی صدر بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان اس معاہدے سے غزہ میں جنگ کے خاتمے کی امید بھی پیدا ہو گئی ہے آپ کی نظر میں کتنے امکانات ہیں غزہ میں جنگ بندی کے میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایک طرف جب اسرائیل نے حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہوا ہے تو یہ سمجھیں ایک آغاز ہے جنگ بندی کا کیونکہ اسرائیل کے لیے ایک ہی وقت میں چار پوائنٹ محازوں پر لڑنا بہت مشکل تھا اور پھر اسرائیل نے بڑی حد تک یہ محسوس کیا ہے کہ غزہ سے ان کے جو سیریس تریٹی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن دوسری طرف اتنی لانگ پیریٹ کے لیے اسرائیل اپنے آپ کو جنگ کی حالت میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ اسرائیل میں جو سیٹلرز ہیں خاص طور پر شمالی اسرائیل میں وہ مائگریٹ کر کے سنٹرل اسرائیل کی طرف گئے ہوئے ہیں اسی طرح بہت سے باقی علاقوں سے بھی جب روزانہ سائرن کی آوازیں آتی ہیں تو اسرائیلی آبادی کے لیے بڑا الارمنگ تھا تو اب جو ان کے پاس صحیح آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جنگ بندی کی طرف جائیں اور لانگ کرم پیس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے معاہدے کریں جس میں گیو انڈ ٹیک بہت شکریہ سید قندی لباس جو ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس پوری سیچویشن بھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ بندی کو حضب اللہ اپنی فتح جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی جہاں پچھلے چند روز سے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے کی وجہ سے کشیدہ صورتحال رہی ہے گزشتہ رات پی ٹی آئین نے اپنا احتجاج منصوب کرنے کا اعلان کیا لیکن اس سے پہلے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں آسم علی رانہ جوئن کر رہے ہیں آسم کیا صورتحال ہے کیا سڑکیں کھول دی گئی ہیں رکابٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور کیا فوج اور رینجرز واپس سلے گئے ہیں جی فریضہ بالکل اس وقت اسلام آباد میں بہت حد تک معمولات زندگی بہت حال ہو چکے ہیں اسلام آباد میں جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق چل رہی ہے زیادہ تر سڑکیں جو گزشتہ تین روز سے بند کی گئی تھی کنٹینرز لگا کر جگہ جگہ بیرکیٹس کھڑک کیے گئے تھے وہ سب بیشتر جو ہے وہ ہٹا لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر یہاں پر رینجرز ہیں رینجرز کے اہلکار وہ ابھی بھی ریڈ زون میں وہاں پر موجود ہیں ڈی چوک کے قریب وہاں پر موجود ہیں اس ایریا کو کلیئر کیا جا رہا ہے وہاں پر کافی ضفائی کی جا رہی ہے جو کچھ ہندام آرائی ہوئی اس دوران پتھاؤ کیا گیا شلت فائر کیے گئے ربر بورٹ فائر کیے گئے اس کے نتیجے میں وہاں پر کافی ساری جگہ شلت فائلے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے بعض جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے بھی کافی نکسانات ہوئے تو یہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا رہا ہے سٹی ڈی اے کی ٹی میں جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں پاکستان فوج جو ہے وہ دستور ریڈ زون کے اندر موجود ہے جبکہ رینجرز وہ ڈی چوک پر اور شہر کی مختلف اہم مقامات جو ہیں وہاں پر ان کو ابھی بھی تائنات رکھا گیا ہے جی فائزہ آسیم یہ بتائیے کہ ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں اور گرفتاری وغیر کے حوالے سے کیا نمبرز کی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس آہ فائزہ اس حوالے سے جو ہے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریکی صاحب کا جو ہے کہنا ہے کہ ان کے آٹھ سے دس کارٹن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں لیکن حکومت اس دعوے سے جو ہے متفق نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی لاش ہے تو وہ دکھائی جائے تاہم اس حوالے سے جو اب تک جو ہم نے وہاں پہ آزاد درائی سے جو ہماری بات ہوئی جو آسپٹل سے جنہوں نے بیریفائی کیا اس بات کو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دو افراد کی جو ڈیٹ باڈیز ہیں وہ اسلامباد کے پولیک ٹرینک آسپٹل میں موجود ہیں جبکہ اسی طرح سیکیورٹی فورسز کے جبکہ تین رینجرز آلکار اور ایک پنجاب پولیس آلکار یہ چار آلکار سیکیورٹی فورسز کے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد جو ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد سو سے زائد ہے جو راول پیڈی اسلامباد کے مختلف اسپطالوں میں ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے لیکن جو پاکستان تلیل کی انصاف کی کارکن ہیں وہ زخمی بھی ہیں ساٹھ سے زائد افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر افراد کو جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ گزر سارات گرفتار گیا گیا تقریباً ساڑھے پانچ سو جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کو یہاں پر پلو ایریا میں سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد ان کے خلاف مقدمات قائم کی گئے ہیں ساتھ انصالاز دہشت گردی کے مقدمات اسلامباد پولیس نے درج کیا ہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا تو پھر احتجاز ختم کرنے کی کیا وجہ بتائی جاری ہے فائزہ اس سوالے سے پاکستان تحریکی انصاف کی لیڈرشپ جو ہے علی من گندہ پور آج انہوں نے مانسیرہ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے کارکن یہ دھرنا جو ہے ابھی بھی ہمارا جاری ہے اور ان نے کہا کہ حکومت کی طرح سے جس طرح کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہاں پر لگا تھا لوگوں پر سیدھی جو ہے فائرنگ کی گئی جس کی وجہ سے ان کے درجلوں کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے کئی ہلاک ہوئے ان کا ہی کہنا تھا کہ اپنے کارکنوں کی تحفظ کے لیے ہم وہاں سے ہٹے ہیں لیکن ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے حکومت کا اس سوالے سے کہنا ہے کہ ایک پیٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ان کو پیشکت کی گئی تھی کہ اسلامباد آوٹکٹس میں سنگجانی کے مقام پر وہ دھرنا دے دیں لیکن جو ہے انہوں نے نہیں تسلیم کیا لہٰذا ان کو اسلامباد کے اندر کسی بھی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی بہت شکریہ آسم ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ حکومت نے واضح کیا ہے کہ پیٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور اسلامباد کے ریڈ زون میں جو ہیں رکاوٹیں ہنڈائی جاری ہیں اور صفائی کی جاری ہیں بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں حالیہ چند روز میں پیٹی آئی کے احتجاج کی قبرج پر سماجی کارکن جبران ناصر کا کہنا ہے کہ حکومت جب خبر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو افواہیں جنم لیتی ہیں جس کا نقصان خود حکومتی بیانیے کو تو ہوتا ہی ہے مگر عوام کی سمجھ پوچھ کا حق پیچھین لیا جاتا ہے احتجاج منسوق کرنے کے اعلان سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عرم عباسی نے جبران ناصر سے پوچھا کہ پاکستان میں روایتی میڈیا کو سیاس انتشار کی قبرج میں کیا مشکلات درپیش ہیں جو کنونشنل میڈیا ہے آپ کا پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا جو ریگولیٹڈ میڈیا ہے اس پہ اس وقت تو نہیں بلکہ کئی اسے سے الگ الگ ادوار کے اندر آپ کو پوری خبر مکمل خبر سچی خبر دینے سے روکا گیا ہے اسے سپریس کیا گیا اور ہمیں اکثر انکشفات جو ہے وہ سالوں بعد ہوتے ہیں مگر اس وقت جو سامنے نقصان ہو رہا ہوتا ہے افواہوں کی وجہ سے جس کی بنیاد پہلے حکومت خود ڈالتی ہے سینسرشپ کے ذریعے ریگولیشن کے ذریعے انٹیمیڈیشن کے ذریعے میڈیا کو اور پھر بعد میں جب کوئی کہتا ہے کہ جی کچھ ایسا نہیں ویسا ہوا تھا تو پھر رونا ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو فیک نیوز ہے تو بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو سنسر کریں آپ حقیقت کا سامنے نہ کریں جبران یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے کہ ابھی بھی ایک فورن وزٹ جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے ڈگنیٹریز آئیم اسلامباد میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سمیٹ ہو کوئی بھی اس طرح کے امپورٹنٹ وزٹس ہوں تب ہی پی ٹی آئی جو ہے دھرنا دیتی ہے باہر نکل آتی ہے ملکی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے امن و ایمان کی صورتحال متاثر ہوتی ہے تو اس لئے مجبوری میں ان کو یہ قدگنے لگانی پڑتی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کی تاریخ رہی ہے ماضی راہ ہے دھرنوں کا اور مظاہروں کا اور میں نے کئی دھرنوں اور مظاہروں کے ان کے قبل از وقت سمجھا ہے غیر ضروری سمجھا ہے اور کبھی کبھی انتشار کی وجہ بھی سمجھا ہے مگر ہم جب حالیہ مظاہری کی بات کرتے تو ہمیں دیکھنا ہے پڑے گا کہ پچھے دو سال میں جو نون کنفنٹریشنل رولز آف انگیجمنٹ یا میڈیوم آف انگیجمنٹ ہیں وہاں پہ کیا سلوک ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک آپ کا انٹریکشن جو ہے ریاست کے ساتھ تو آپ ابڈکشنز دیکھتے ہیں آپ کریک ڈاؤنز دیکھتے ہیں آپ ریس دیکھتے ہیں آپ کاروبار اور گھروں کی نصماری دیکھتے ہیں دوسرا ایک میڈیوم آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے وہاں پہ آپ ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کا نموجود تسلیم کرنا چاہتے ہیں نمخصوص نشستیں انہیں دینا چاہتے ہیں اور آئینی ترمیم کے لیے آپ سینٹرز اور ایمین ایز کو اگوا کرتے ہیں انٹیمیڈیشن کا نشانہ بناتے ہیں تو جب آپ نے فرسٹریٹ کر دیا پارلیمنٹ کو بھی آپ نے فرسٹریٹ کر دیا جوڈیشری کو بھی آپ نے فرسٹریٹ کر دیا انگیجمنٹ تھوڈ اگزیکٹیف کو بھی تو پروٹیسٹ کے علاوہ اور کیا چہرہ بچتا ہے میڈیا کی بات کریں تو آپ نام لیکے نہیں بلا سکتے پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ کو آپ امران خان کا نام لیتے ہیں تصویر یا ویڈیو چلاتے ہیں تو کردنے لگ جاتی ہیں ایسے میں پاکستان سمیت جو دیگر بھی ڈیموکرسیز ہوتی ہیں یہ کیا اچیو کر پاتی ہیں اس طرح کے حکومتی ریسپونس سے تو ہم ایک بہت ہی پرورس قسم کے نظام میں آگئے ہیں جہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے مگر ہمیں یہ بھی عملی طور پر یقین ہے کہ جمہوریت نہیں ہے تو یہ جو ایک ہائیبریٹ جو کہ بڑا خوبصورت نظام ہے انوائرمنٹل اور کلائمٹ کے حوالے سے ہائیبریٹ ٹکنالوجی کی بات ہوتی ہے مگر پاکستان میں جو ہم ایکسپیئرنس کر رہے ہیں وہ تو ایک پورس ورزیون ایک پورس ڈسٹورٹڈ ریالیٹی ہے جہاں پہ ان الیکٹڈ جو ہے اس کو ہم نے حکومت کہنا ہے اور جو الیکٹڈ ہے اس کو ہم نے نظام کا اور ریاست کا دشمن کہنا ہے اور جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ جب آپ خبر کو اگر دبانے ہی کوشش کرتے ہیں یا خبر خود باعث ہو تو ایسے میں ڈس انفرمیشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے حکومت پہ یا پھر معاشرے پر دیکھئے جب ایڈیٹوریل کنٹرول کے ذریعے تمام تر حقائق تمام تر نیریٹیو اور کروس ورزیونز وہ سامنے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور انکلز کو اور رپورٹرز کو ان کے اوپر وین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو لوگ آٹومیٹکلی سوچ آن کر لیں گے سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا کو جہاں پہ لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں میرے خال میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بھلے باعث ہو مگر کمپرمائز نہ ہو اب جب یہ چار آپ رینجرز پرسنل کی شہادت کا واقعہ دیکھ لیجئے ایک ورجن یہ ہے کہ ان کو جو ہے مظاہرین نے کچل دیا گاڑی کے نیچے یا ان کے اوپر کوئی تشدد کیا دوسرا ورجن یہ ہے کہ جب پولیس اور رینجرز وہاں سے پرار ہو رہے تھے تو وہ خود جلد بازی کے اندر یہ حادثہ پیش آ گیا اور دونوں طرح طرح سے سی سی ٹی وی فوٹیش آ رہی ہے تو دوسری طرح سے ایکس کے پر دوسری ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ میڈیا کو سامنے رکھنے دیا جاتا فیٹ چیک کیا جاتا حکومت کہتی ہے نہیں چونکہ ہم نے کہہ دیا ہے اور ہم نے ایک تشریح دیتی ہے ہم نے ایک واقعہ کا ترجمہ کر دیا ہے تو وہی حقیقت ہے اور اس طرح تو میرے خال میں کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے پر جبرانت ماضی کے برقس کنونشن میڈیا پی ٹی آئی کے پروٹس تو دکھا رہے ہیں پروٹس جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کا میرے خال میں اس طرح سے ہی دکھایا جا رہا آپ کو ایک وقت میں میڈیا آج تکے روتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہم چھے مہینے تک اسلام آباد میں خالی کرسیاں دکھاتے رہے آج اسلام آباد میں ہزاروں لوگ آ گئے ہیں اور آپ اس کی لائف کبریج رینگ کر رہے ہیں یا تو کلوز اف سکھاتے ہیں بشرا بی بی کے یا کلوز اف سکھاتے ہیں موسیل نکوی کے یا علی امین گنڈا پور کے مگر جو ایکچوری مظاہرین کا انٹریکشن ہو رہا ہے لوگ انفورسمنٹ اجنسیز کے ساتھ عوام کی بھیتری کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے پتا چلے تاکہ چیزیں جب ٹرانسپیرنس کی ہوں گی تو وہ آربیٹری پاور یا ابیوز آف پاور بھی نہیں ہوگا تو جبران لیکن اگر کچھ ان ویریفائیڈ سوشل میڈیا ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پر آپ کو چند مظاہرین بھی جو ہیں تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکل نظر آتے ہیں there have been violent clashes اور اس لیے میرے خال میں میڈیا کی ریپورٹنگ زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ بھی ایک ڈیٹرنس آئے گا اگر یہ ویڈیوز آتے ہیں openly میڈیا کے پر آتے ہیں کہ مظاہرین کے طرف سے کہیں تشدد ہو رہا ہے وہاں سے جلاو گھرا ہو رہا ہے تو پارٹی بھی call to action دے گی اور پارٹی بھی ان واقعات کو روکے گی آپ کیونکہ یہ سب unverified ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ہماری صفوں کے اندر جو ہے وہ دوسری مخالف قوتوں کے یا اہداروں کے لوگ آ گیا یا کوئی اور انتشار پسند ٹولا آ گیا اور انہوں نے ہماری صفوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کام کر دیا تو اس کا اگر ان کو بھی ایک ڈیفنس مل جاتا ہے ہم اگر بنیادی بات پر آ جائیں گے کہ ہم عوام کو فیصلہ نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں ہم اپنا اپنا نیریٹیف تھوپنا چاہتے ہیں اور جب ریاست جس کی پاس اختیار ہے اس لیے اس کی سمداری بھی زیادہ ہے جب اس کی طرف سے قدگنے لگیں گی تو ایک ناچرل انکلینیشن عوام کی اس طبقے کی طرف ہوگی جس کے پاس اختیار نہیں ہے پاکستان میں جمہوری اقتار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بجھا تھا بوائی سیف امریکہ کے اصداللہ خالد نے احتجاج ختم ہونے سے پہلے احمد بلال محبوب سے گفتگو میں یہ بھی پوچھا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیلئے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا تھا دیکھئے ایک تو عمران خان صاحب کو قید ہوئے ایک سال سے زائد ہو چکا ہے اور چند ایک کیسز کے اندر کرٹیکل سٹیج پہ ہیں وہ کیسز جس پہ فیصلہ ہونے والا ہے اگرچہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کوشش بہت کی ہے کہ اس کے اوپر اپنے اوپر فرد جرم آئد نہ ہونے دیں ان کے وقیل مسلسل اسے ٹالتے رہے ہیں کئی مہینوں سے لیکن لگتا یہ ہے کہ زیادہ نہیں ٹالا جائے گا اور اس کے اوپر فرد جرم آئد کرنے کی کاروائی ہو جائے گی تو یہ مقدموں کا ایک کرٹیکل سٹیج کی اوپر آنا یہ بھی اہم بات ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی سے متعلق ٹونٹی سکھ کانسیچوشنل امینڈمنٹ ہے وہ بھی اگر پوری طرح امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ میں ان کو ان کے پوانٹ آف یو کے مطابق انصاف پلنے کی توقع بھی کم ہو جائے گی تو اس موقع پہ وہ میرے خیال میں فیصلہ کن کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ چیزیں بالکل سیٹل ہو جائیں ان کے خلاف موجودہ سیاسی حکومت کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اس وقت تحریک انصاف سے دیل کرنے کے لیے کیونکہ تحریک انصاف تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے تحریک انصاف کو اس بات کا خوبی انداز ہے اندازہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ایک حکومت وقت خاص طور پر پی ایم ایل 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 اور پی بی پی کے خلاف ایک بیانیاں بنایا ہے کہ یہ چور ہیں اور ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو وہ اتنی شدت کے ساتھ یہ بیانیاں بنایا ہے کہ اب وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر وہ بات کرنا بھی چاہیں گے تو اس کا نتیجہ ان کے خلاف لوگوں کے غیز و غزب کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے تو ابھی اگرچہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن وہ کھل کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں کل تک تو مذاکرات ہو رہے تھے آج مذاکرات پہ تاتلہ ہو سکتا ہے کل پھر شروع ہو جائیں لہٰذا یہ کہنا تو درست نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن وہ اس طرح سے بازابتہ کھل کے کسی سٹرکچرڈ طریقے سے نہیں ہو رہے ملکی سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے جس کو پورے ملک میں روکا گیا لیکن اس کے باوجود وہ اسلامباد تک پہنچ گئے کتنا نگوسیشن ٹیبل پہ ان کی پوزیشن بہتر ہوگی اور حکومت کس حد تک جو ہے اس پہ کمزور ہوئی ہے یقیناً تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے حکومت کی سبکی بھی ہوئی ہے کیونکہ حکومت بہت دعوے کرتی رہی ہے وہ کہتی رہی ہے کہ اٹک کے پار نہیں آنے دیں گے ان کو وہیں پہ روک دیا جائے گا اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسلامباد بھی داخل ہو جو آئے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا ایسا نہیں ہوا وہ پہنچ گئے ہیں وہ ڈی چاک تک بھی پہنچ گئے تھے اور اب بھی وہ ڈی چاک سے زیادہ دور نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ ڈی چاک پہ پھر بھی داخل ہو گئے ہوں تو اس صورتحال میں یقیناً پی ٹی آئی کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس میں تو کافی مضبوطی آئی ہے اور اب ان کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو یقیناً وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی ان کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی وہ بہتر پوزیشن کے ساتھ ہوگی ایک رائے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی فورم پہ آواز نہیں سنی گئی اور ساری آپشنز ایکسپلائیٹ کرنے کے بعد تب وہ اس احتجاج تک پہنچے ہیں کیا یہ درست رائے ہیں کافی درست ہے یہ بات اس پہ بہت وزن ہے کیونکہ ان کے پاس انہوں نے بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کی انتخابات کے بعد بھی مثلاً یہ کہ انہوں نے اسمبلی کا بائیکارٹ ٹک کیا اسمبلی سے استیفہ نہیں دیئے باوجود انتخابات کے اوپر ان کو بہت سے ریزرویشن تھے اور جائز ریزرویشن تھے اس کے باوجود انہوں نے الیکشن پٹیشنز بھی داخل کی الیکشن ٹرائیبیونلز کے پاس بھی گئے اور ابھی بھی جا رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جس کے اندر ٹونٹی سکھت کانسیچوشنل امینڈمنٹ بھی ڈسکس ہو رہی تھی وہاں بھی وہ بیٹھے رہے تو انگیجمنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن بنیادی طور پہ ان کے چند باتیں جو وہ بنوانا چاہتے تھے خاص طور پہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں یا ان کی بیل کے بارے میں وہ ان کی بات نہیں مانی گئی بلکہ ان کے بارے میں جو عمران خان صاحب کے علاوہ بھی جو معاملات تھے ان کے اوپر بھی مثلاً ریزروڈ سیٹس کا معاملہ بہت اہم تھا ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ابھی تک پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا پھر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئیں تو ابھی تک ان کو ریزروڈ سیٹس بھی نہیں مل سکی ہیں تو وہ کافی زیادتیاں تو ان کے ساتھ ہوئی ہیں جس کے پر ان کی فریسٹریشن بجا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک آخری حربے کے طور پہ کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ فروری کے اندخابات جن پہ بہت سے سوالیاں نشان ہیں ملک کے اندر بھی باہر بھی اس کے بعد پی ٹی آئے نے اپنے سارے آپشنز ایکسرسائز کر لیے تھے پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر زیادہ کلوزلی انگیج کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کو ایک سیریس پلیئر کے طور پر بنوانے کے لیے کیونکہ اگر وہ صرف احتجاج کرتے رہیں گے تو انہیں شاید سیریس ایک پارٹی کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے عدالتوں کے اندر کوئی موقع نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے ایک دعوات کو چیلنج نہ کیا ہو اور بار بار نہ چیلنج کیا ہو اس کے علاوہ وہ احتجاج کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے ہیں اور جلسوں کے لیے بھی اجازت مانگنے کوشش کرتے رہے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے تمام طریقے آزمائے ہیں اس بارے میں پی ٹی آئے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے براہ راست وہ اس سٹیج پہ آگئے ہیں اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور کتے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلات فارمز پر بھی فیس بک ڈاٹ کام سلاش ویو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے اور ایکس اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایٹ ویو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی فائزہ بکھاری کو اجازت دیجئے